السلام علیکم مائی نام ارسلان مجید ہوبکہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو انشاءاللہ ہم کمپیٹر کے اوپر ایک ٹرپک پر کر رہے ہیں تو اس میں کمپیٹر کی ہسٹری اور اس کی ڈیوائسز اس کے سافر ویرز انشاءاللہ ان سب پر چھوٹا سا ڈسکس یہ نگر کریں گے تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد بیسکلی یہ ہی ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی نالیج ہو اس بارے میں کہ بیسکلی یہ کس چیز کس چیز کے لئے ملیوز ہوتے ہیں کس کیا کیا جاتے اس کے ساتھ تو آپ لوگوں کو سمجھ آجائے گی کہ کیسے مدد پر کمپیٹر کی ہسٹری کیا ہے کمپیٹر کا حاصل ایریڈ ہے کیسے مدد پر بنایا گیا کس مقصد کے لئے کمپیٹر کو بنایا گیا تو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو ہم اپنے تو ناظرین ہم بات کرتے ہیں کمپیٹر کے تاریخ اور اس کا ارتقاء کمپیٹر کب مدد اچاد ہوا کس مقصد کے لئے یوز ہوتا ہے کیسے یوز کرتے کرتے ہیں کمپیٹر کی شکل میں تو پہلے بتاتے ہیں صدیہ پہلے کمپیٹر کی شروعات گننے والے آلات گننے مثلاً ابیکس سے ہوئی تھی لیکن آج ہم اس کمپیٹر کو گھولیاں گھننے کی بجا الیکٹرونک پلس تک استعمال کرتے ہیں تو پچھلے کئی سالوں میں کمپیٹر میں کافی سارے چینجنگز آئی ہیں بہت اپ ڈیٹس آئی ہیں اس میں بہت مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی میں ایک انقلاب آئی ہے تو کمپیٹر کی وجہ سے آئی ہے تو پچھلے کئی سالوں میں ٹیکنالوجی کی ترقی کے باعث کمپیٹر سائنس دانوں انجینئر ڈاکٹروں محاؤں محاثوں استادزہ اور طلبہ کے لئے ایک ایسے بہت تیز اور طاقتور آلے کے طور پر اُگرا ہے جس سے اس کے استعمال کرنے والے اپنے روزمرہ کے کاموں کی تخلیق اور پیداورانہ صلاحیت کو بڑھا سکتے ہیں الیکٹرونک ٹیکنالوجی کی تیز تر ترقی نے ان کاموں کو بھی ممکن بنایا دیا ہے جس کا چند سال پہلے چند سال پہلے تک ارتقاء کرنا اقتصادی طور پر ممکن نہ تھا مقصد یہ ہے اس طور پہ یوز کیا جاتا ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی آپ اسے فائن کر سکتے ہیں دنیا کے کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کا آپ کو علم چاہیئے کسی بھی چیز میں آپ کو فرض کرنے کہ اگر ایک گاڑی ہے اس کا ٹائر بلاسٹ ہو گیا برسٹ کر گیا ہے تو کیسے مطلب ہم ٹائر کو چینج کر سکتے ہیں کون کون سے ایسے آلے ہیں ایسے اوزار ہیں کہ ہم اس کو یوز کر کے ہم ٹائر چینج کر سکتے ہیں اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر ایک گاڑی جا رہی ہے اس میں سپیڈ میٹر ہے تو وہ یوز ہو سکتا ہے اس میں لیکن ہم باہر کھڑے ہوئے ایسے آلے کے ذریعے ہم یوز کر سکتے ہیں اس کی سپیڈ ناب سکتے ہیں کیسے اس کی کتنی سپیڈ جا رہی ہے تو بتانے کا مقصد یہ کہ آپ کو تھوڑا بہت اس کے بارے میں نالیج ہو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو پھر اور مزید بھی بتاتے ہیں شکریہ